جی فرینڈز تو اب ہم حاضر ہوئے اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں تین دفعہ کہ اس کو انسٹالل پر اسے کرتے ہیں اب یہ ہم وینڈوز پہ حاضر ہوئے ہیں ہم نے وینڈوز پہ جو ہے وہ لاغ ان ہونے کا مقصد دیئے ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کی فیسلیٹی چاہیے ہوتی ہے کنفرم جب آپ تو لائیو اس میں کوئی پروڈکٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ڈسٹوپ پہ کر کے پھر اپلوڈ کر دیں گے وہ کامرہ ہمارے پاس انسٹاللڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ ہے یہ یہاں سے اب اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں آپ کو میں نے طریقہ سمجھایا بھی تھا ٹھیک ہے تو آپ ایڈمن پینل میں آ جاتا ہے اور یہ ہمارا فرنٹ پینل ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس میں کچھ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو ہم نے سب سے پہلے ہی جاننا ہے اس کی جو مینیوز ہے مینیوز آپ کو ملیں گے اپیرنس میں ٹھیک ہے اور اپیرنس یہ ہے اور اس کے بعد ہم نے سیدھا جانا ہے مینیوز میں جب ہم مینیوز پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے ایک مینیو کل جاتی ہے جیسے ہم نے یہ دیکھیں مینیو ہم نے یہ کر دیئے ہم نے کل کر دیئے میں آپ کو اس کو ڈیلیٹ بھی کر کے پھر دوبارہ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں میں نے کریئیٹ کرنا ہے مینیو کی نام سے ایک مینیو ٹھیک ہے کریٹ ہو گئی اب ہم نے اس میں پرودکٹ ایڈ کرنی ہے میں نے سب سے پہلے کرنا ہے ایڈ ویو آل کر دیتے ہیں ہمارا فرام ہوتا ہے پھر اس کے بعد شاپ ہوتا ہے پھر اس کے بعد کارٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد چیک آؤٹ ہوتا ہے پھر کانٹیکٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد term in condition یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اور ایڈ ہوگے اس کی جو وہ ہے مطلب وہ شاپ سب سے پہلے ہوتا ہے پھر کارڈ ہوتا ہے پھر شک آؤٹ وغیرہ یہ چیزیں ہوتے ہیں میں نے اس کو سیف کر دیا اور اس کو میں نے شو بھی کرنا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کہیں پہ بھی ابھی شو نہیں ہو رہا ہم نے اس گا شو شو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ذرا دوبارے ویفریش کر دیتا ہوں يمس کو بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سی formal جائے گا میں اس کو ویفریش کر دیتا ہوں یہ آگئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس میں جو ہے ہم نے کچھ پروڈکٹس ڈائٹ کرنے تو میں ستے ہو سب سے یہ جاتا ہوں پہلے ٹل پہ ٹھیک ہے ٹل کے بعد ہمارے پاس ایک دو قسم کی آپشن ہیں ہمارے پاس ایک رن ایمپورٹ جو ہے ورڈ پریس ایمپورٹر ہے اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وو کامرس کا اپنے ایمپورٹر ہے تو میں دونوں میں اسی کہیں کسی سے بھی کر سکتا ہوں میں اس کا یوز کر لیتا ہوں رن جو وو کامرس کا ہے اس کو میں نے یوز کر دینا ہے رن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایسی میں نے رکھنا ہے ایز ایس فیلحل کیلئے میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں تھوڑا سا ٹائم لے گا تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے لائف کیوں نہیں چلا رہے سٹریم کو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو لائف چلا رہے ہوتے ہیں مطلب جب آپ سی پینل سے ڈائریک وہاں پہ آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی جو ہوسٹنگ ہوتی ہے اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہوتے ہیں آپ ایک ایک پروڈک کو اپ لوڈ کریں گے ڈیلیٹ کریں گے تو وہ آپ کی جو لیمٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لئے میں نے سوچا کہ اس کو ڈسٹوپ پورجن پہ مطلب جو ایک سرور بنا کے سارا ڈیٹا اپ لوڈ کر کے اس کے بعد پھر ہم اس کو سی پینل پہ اپ ڈیٹ کر لیں گے ایک تو کام آپ کا جلدی ہوگا آپ کا نیٹ زیادہ کنزیوم نہیں ہوگا اور دوسرے ہوگا کہ گلتی کی کنجائش کام ہوگی جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نیٹ پہ اپ کر دیں گے یہ بھی توڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ نیٹ نے اس نیٹ سے انہوں نے کچھ پروڈکٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایمپورٹڈ کمپلیٹ دس 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 کمپلیٹ فیلڈ ون پروڈکٹ ایک پروڈکٹ فالڈ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے چوبیس پروڈکٹ ایمپورٹ ہو گیا ہے نا یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ایک لیسٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے اگر میں اس کو ریفریش کر دیتا ہوں تو میرے سامنے یہ لیسٹ آ گئی ہے یہ آپ خود دیکھ لیں اچھا یہ لوگو وغیرہ کی کچھ لوگز ہیں اس کو ہم نے ریموو کر دینا اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آل بم ہے یہ سنگل ہے یہ ٹی شرٹ لوگو وغیرہ ٹھیک ہے یہ نیو پروڈکٹ ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہے یہ آپ خود دیکھ لیں آئیے اور یہاں سے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے تو شاب کی ویڈیو بھی ہمارے پاس آ گئی ہے اس پہ اور بھی ہم نے کام کرنا ہے اور یہاں سے بھی آپ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ میں سٹور پہ کلک کر دیتا ہوں تو سٹور میں ابھی بھی کچھ کام رہتا ہے یہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ سٹ اپ پیمنٹس سٹ اپ شیپنگ اگر میں سٹ اپ شیپنگ کی پلک کر دوں یہ دیکھیں سٹور اور میں چاہتا ہوں یہ دیکھیں پاکستان آ رہے ہیں تو شیپنگ کاؤسٹ اگر میں فری کر دوں تو ریسٹ آف دو ورلڈ کو لیے مجھے نہیں چاہیے میں نے فیلال یہاں ہی پہ رکھنا ہے میں ایوریج رکھ لیتا ہوں 200 چھیک ہے یہ شیپنگ ہو گئی ہے اور جو پیمنٹ ہے سیٹ اپ پیمنٹ ہے میں اس کو فیلال رکھتا ہوں سی او ڈی پہ ٹھیک ہے میں نے سی او ڈی پہ رکھ دیا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں سی او ڈی سب سے زیادہ ہے اگر آپ ڈائریک بینک ٹو ٹرانسفر کریں گے تو پھر اس میں آپ کو آئی بی اے نمبر ایکاؤنڈ نمبر آئی بی اے نمبر شارٹ کوڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں چاہیے ہوگی لیکن فیلال میں اس چیز کو نہیں چیڑ رہا ٹھیک ہے تو میں صرف سی او ڈی پی فیلال جو ہے وہ کر لیتا ہوں اور ٹیکسز کی بات ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکسز ہیں وہ سیونٹین پوائنٹ سمتنگ پرسنٹ ہے تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے پروپرلی ریجسٹرڈ کرنا ہے تو جب آپ ریجسٹرڈ کرتے ہیں تو آپ کو سیل ٹیکس دینا پڑے گا اور سیل ٹیکس سیٹیفیکٹ بھی دینا پڑے گا ٹیک ہے جی یہاں سے آپ اس میں سیل ٹیکس جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں کتنا آپ نے سیل ٹیکس دینا ہے وہ یہاں پہ سارا آ جائے گا صحیح ہے اب آپ کی جو سٹور ہے وہ تقریباً آپ کی یہ آپ دیکھ لے یہ رنگ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی جو کنفیگریشن تھی تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے شپنگ کا ہو گیا کارڈ کا ہو گیا ٹیکس کا ایک رہتا ہے یہ اس پہ ہم نے بعد میں بھی بات کرنی ہے ٹیک ہے باقی اس کی اورویو ہے میں ذرا اس کے پہ کلک کر دیتا ہوں یہ آپ کوپن یہاں سے ایڈ کر سیئے اگر کوئی اورویو کر دی تو یہ ہوم ہے ہمارے پاس ٹیک ہے اور ہوم کے بعد ہمارے پاس آرڈرز ہیں یہ ان باکس اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہے یہ دیکھیں ٹوڈے ویکلی وغیر جتنے بھی ہے آپ نے ٹوٹل سیلز کتنے کی ہیں آرڈرز کتنے آئے ابھی فیلال ابھی نئے سٹور ہے تو اس کا وہ اس کی چھوٹے چھوٹے اور پروڈکٹس ہیں صحیح ہے دوسرے پہ اگر ہم دیکھ لیں تو آرڈرز کی دیٹیل آرہی ہے یہ دیکھیں کتنی ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس کچھ ابھی فیلال کچھ آرڈر ہی نہیں ہے تو کسٹومرز ابھی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ فریش سائٹ ہے اور اور آف ریکارڈ بھی ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی ہے جب آویلیبل ہوگا کوپنز ہیں ریپورٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ نیچے انیلیٹکس یہ دیکھیں سیون ڈیز میں ٹھیک ہے اپنے کتنی وہ کی انکم کی ہے ریونیو کی ہے کمپلیٹ صحیح ہے اگر آپ کسٹم لینا چاہتے ہیں لاسٹ من یہ ٹھیک ہے کسٹومرز ٹاکس ٹیکسز وغیرہ سب کا سب کچھ جو ہے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ہم ابھی آن لائن کیلئے کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس آن لائن نہیں ہے مطلب آپ اس کو لائیو نہیں رکھنا چاہتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو اپنے ڈسٹوپ میں سرور انسٹال کر لے اور اپنے جو لوکل سٹورز ہے اس میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کی جو وہ ہے وہ مطلب جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ سیف رہے گا ایک چیز کو ایڈ کر دیتا ہوں یہ اس کی میں نہیں کی مترکی ہے سولہ روپے صحیح ہے تو اس کی یہ ہے کوئی اگر کوپن کارڈ ہے تو آجائے گی اگر نہیں ہے تو نہیں آئے گی یہاں سے میں نے کوئی کوپن کارڈ نہیں دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کر دیتا ہوں صحیح یہاں پہ یہ چیز آ جائے گی میں بیلنگ نیم رکھ دیتا ہوں لیٹس اپوز رکھ دیتا ہوں اے بی سی لاسٹ میں رکھتا ہوں ایکس وائی زیٹ کم نی کا نام میں رکھ دیتا ہوں یہ آپسنل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان ہے سٹریٹ ایڈریس رکھتا ہوں میں کے پی کے اس کے بھی میں میں رکھ دیتا ہوں اس کا میں رکھ دیتا ہوں زپ میں چبیس ایک سو بہن میں رکھ دیتا ہوں فون میں کچھ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے کیش آن ڈیلیوری ہے صحیح ہے اور میں پلیس آرڈر کر دیتا ہوں اب جیو ہی میں نے اس میں آرڈر پلیس کیا ہے تو اس کا جو ریکارڈ ہے یہ دیتا ہوں یہاں پہ ہے ٹھیک ہے کب تک آپ کو مل جائے گا یہ آپ نے یہ کرنا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دو سو سولہ روپے آپ نے اس کی پرائز کرنا ہے یہ آپ کے ایڈریس ہے اس پہ ہم آئیں گے اب ہم آتے ہیں آرڈرز میں کہ ہمیں کوئی آرڈر تو نہیں ملے یہ ایک آرڈر ہمارے پاس آیا ہے پروسسنگ میں ٹھیک ہے اٹھائی سیکنڈ جو ہے اس کے ہو گئے ہیں میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں میں نے اس پہ کلک کر دیا صحیح ہے اور اس کو یہ مانگ کیا رہا ہے پونٹریٹی اس کو ون چاہیے کیپ مانگ رہا ہے اس کی یہ جو ہے اس آرڈرز ٹھیک ہے یہ ہو گیا اگر آپ ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریفنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آرڈر کو پروسیڈ کر دیں یہ دیکھیں اگر میں نے اس کی جو ہے وہ کر دیا تو اس کی میں پرنٹ نکالوں گا اور یہ جو مطلب یہ تو چونکہ ہم نے اس پہ کرنا ہے سی او ڈی پہ کرنا ہے تو ڈائریک اسی کا پرنٹ آ جائے گا اسی کا پرنٹ آ جائے گا یہ اس کی بیلنگ ایڈریس ہے ٹھیک ہے اور جب یہ ہو جائے گا یہ جب ہم سائٹ کو اپلوڈ کر لیں گے چلانے کے لئے تو ہم نے پھر آپ کو بتانا ہے کہ اپنے جو ریجسٹرڈ ہمارے کوریئرز ہیں جیسے کہ پاکستان پوسٹ ہو گیا ٹی سی ایس ہو گیا اس کے علاوہ ایمنٹ پی ہو گیا اس کے علاوہ ہمارا ٹی سی ایس ہو گیا اس کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اس پہ آپ اپنا سٹورڈ کو کیسے ریجسٹرڈ کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کور ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے والسلام